دوستو جو لوگ دماغی محنت زیادہ کرتے ہیں یا اوفیشیل ورک زیادہ کرتے ہیں یا کمپیوٹر پر زیادہ بیٹھتے ہیں اور ان کا بیٹھنے کی وجہ سے دماغ بالکل ایریٹیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم کام کرنے کی وجہ سے دماغ میں تناو اور تھکن محسوس ہونے لگتا ہے اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو جلدی تھک جاتے ہیں ہار جاتے ہیں تو ویسے لوگوں کے لیے حمدد کا خمیرہ گاؤ زبا نمبری بیک لا جواب چیز ہے تو آج اس کے فنکشنز کے بارے میں جانیں گے ہم کون کون لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کون کون نہیں اس کے پرائز کیا ہے پیکٹ سائز کیا ہے تو چلیے اس کے سب سے پہلے ہم اس کے فنکشنز کے بارے میں جانتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم لوگ جانے میں اپنا تارک پیش کر دوں میں ہاکیم واسے بی ایو ایس برونز میڈلیسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلس سوچنا اس میں آپ کو میں سواگت کرتا ہوں اپنے چینل میں تو چلے دوستو پہلے ہم ہمدرد کا خمیرہ گاؤ زبا نمبری کے فنکشنز کے بارے میں جان لیتے ہیں کون لوگ اس کو استعمال آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو لیکن آپ سے ایک صلاح یہ بھی دوں گا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے اپنے لیے کوئی بھی میڈیسین سیلیکٹ نہ کرے بینا فیزیشین کے مشورے کے ساتھ یا پھر کسی حکیم کے مشورے کے اس سے کیونکہ کئی بار سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے مزاج الگ الگ ہوتا ہے تو مزاج الگ الگ ہونے کی وجہ سے آپ کے پیسے بھی لگ جاتے ہیں اور فائدہ بھی نہیں پہنچ پاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ جانکاری صحیح نہیں دی یا پھر کوالیٹی ٹھیک نہیں ہے تو مطلب اس طرح کے کئی سارے لوچے ہوتے ہیں جو ایک پڑھائی کیا ہوا شخص جان سکتا ہے تو اپنے آپ پر ٹرائی نہ کریں یہ کنٹرائنڈکشن تو جو لوگ دماغی کام زیادہ کرتے ہیں دل و دماغ مطلب جس کی وجہ سے اور دماغی کام جو لوگ زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہ آسانی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کسی کا دل میں کمزوری ہے بہت زیادہ دل دھڑکتا ہے پالپیٹیشن کی شکایت ہے اور تھوڑی سی بھی خبر اونچی نیچی سون لیا یا کسی نے سنا دیا تو بہت دیر تک ٹنشن کا کارن بنا رہتا ہے ویسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ انہیں ٹونک کے طور پر کام میں لینا چاہیے اور جن لوگوں کا بینائی کمزور ہوتی جا رہی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ ان کو چاہیے کہ یہ ریگولر وے میں پانچ سے چھ مہینہ استعمال کریں تاکہ جو ہے بینائی کو پھر سے وہی والی بینائی واپس آ جائے اور جو آنکھوں کی قوت ہے وہ محفوظ رہے اس کے علاوہ اس کا ایک کام اور بھی ہے کہ یہ حافظہ کو بڑھاتا ہے حافظہ کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فوکسنگ نہیں کر پاتے ہیں کسی چیز پر یاد داشت ان کی کمزور ہوتی جا رہی ہے کیونکہ کئی ساری بیماریاں آ گئی ہیں نزلہ اور زکام کی وجہ سے بھی زیادہ تر یاد داشت کی کمزوری ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے ریزن ہو سکتے ہیں تو جن لوگوں کو دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے اور بھولنے کی بیماری ہے وہ آسانی کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دماغی کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کمپیٹر پر بیٹھنے والے ہوں چاہے وہ پڑھائی کرنے والے ہوں چاہے وہ محنت کرنے والے ہو چاہے وہ کسی بھی طرح کا تو ان کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ ایسے لوگ اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں پیکٹ سائز جو ہے ایک سو پچاس گرام کا ہے اور جنرل ویکنیس میں بھی اس کو آسانی کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے پانس سے دس گرام تک صبح یا شام کھائیں لیکن میں کہوں گا کہ پانس سے دس گرام جب بھی آپ لیں میں یہ تو آپ کو انفارمیشن کے طور پر بتا رہا ہوں کسی فیزیشن کے مشورے سے لیں اور ارکے گاؤ زبان سادہ کے ساتھ لیں اور ارکے گاؤ زبان کے ساتھ اس کو کھایا کریں تورنت ریزلٹ ملے گا جلدی ملے گا تو یہ ہو گیا ایک سو پنچانپی روپیس کی پرائز ہے اور جتنے بھی شوگر پیشنٹ ہیں اس سے پرہز کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس میں شوگر کے ماترہ اچھی خاصی ہوتی ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو کا سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے بھائی صاحب کیونکہ محنت لگتی ہے ویڈیو بنانے میں اور ہمارا چینل زیادہ تر مردوں کی کمزوری والی ویڈیو پر زیادہ کام کرتا ہے تو اس لئے جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے آنے والے ٹائم میں کئی سارے ویڈیو سے آنے والے ہیں اور ویڈیو اچھا لگا ہے تو پھر سے میں کہوں گا لائک کر دیجئے اور کس نے اس کو استعمال کیا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ شیئر ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ